اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو تلگان کے بارے میں تلگان پکتان کے صوبہ پنجاب کے ایک شہر ہے جو زلہ چکوال میں واقع ہے اس کا قدیم نام عوان محل تھا تلگان کے انتہائی اہم مقام ہے بلکہ بین القوامی گزرگاہ بھی ہے تلگان سے چار صوبوں کو رستا جاتا ہے اس لیے یہ بہت اہمیت کا حامل شہر ہے ذریعی ترقی میں بھی تلگان ملکی سطح پر اہمیت کا حامل ہے تلگان کے بہتر لوگ پکتان فوج میں شمولیت کو ترجیح دیتے ہیں تلگان کی تاریخ تلگان تاریخ اقبار سے صوبہ پنجاب کی شمالی زلہ چکوال کی ایک تحصیل ہے جہاں الحق کے دور اقتدار میں جب انیس سو پچاسی میں زلہ چکوال بنایا گیا تو تحصیل تلگان کو زلہ اٹک سے الگ کر کے زلہ چکوال سے ملا دیا گیا ازادی پکستان سے قبل تلگان میں وسیع تداد میں گنگ نامی ہندو قوم عباد تھی یہ علاقہ سطح زمین سے نیچے تھا جس کی وجہ سے اس علاقہ کو تلہ کا آ جاتا اور گنگ چونکہ ہندو قوم عباد تھی اور ہندووں کے اس علاقہ کو تلگان کا نام دے دیا گیا جو آج بھی تلگان کے نام سے جانا جاتا ہے جب پکستان مرض وجود میں آیا تو تمام ہندو تلگان سے بھارت کی طرف ہجرت کر گئے جو ہندو تلگان میں رہ گئے انہوں نے اسلام قبول کر لی تلگان میں مختلف قوم عباد ہیں جن میں سید، اوان، بلوچ اور پتھان بڑی قومیں شامل ہیں تلگان کی منقفلی پورے پکستان میں مشہور ہے تلگان میں دنی نسل کے بیل پائے جاتے ہیں تلگان کی خاص قسم کی کھیڑی، چپل اور خصہ مشہور ہے کاروبار، سند اور معیشت کے اعتبار سے تلگان شکوال سے زیادہ امیت کا حامل ہے تلگان میں ایک مشہور چوک ہے جو اب ٹریفک چوک کے نام سے مشہور ہے ٹریفک چوک تلگان کا نام غازی میاں محمد شہید چوک ہے جسے تلگان والے بھول چکے ہیں تلگان میں جو کوم عباد ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں سید، اوان، بلوچ، پتھان، نیازی، جودری، موغل، شیخ یہ کوم عباد ہیں یہ چکوال سے پینتالیس کلومیٹر کی مسافت پر ہے جبکہ موٹروے ایم ٹو سے تیس کلومیٹر پر واقع ہے پنجاب کے دارالحکومت لہور سے تقریباً دو سو سینتیس کلومیٹر پر واقع ہے جبکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ایک سو بارہ کلومیٹر پر واقع ہے تلگان مرکز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے کراچی، لہور، پشاور، راولپنڈی، اسلام پارڈ، دیرس، محل خان، ملتان کے لئے ہر وقت ٹریفک کا گزر بسرہ ہوتا ہے زبان تلگان کے امام کی مادری زبان پر ڈوہاری پنجابی ہے اس کے علاوہ اردو بھی بولی جاتی ہے گاؤں تلگان میں تقریباً تیس یونین کونسلوں اور ایک سچالی سے زیادہ دیاتوں پر مشتمل ہیں لاوہ چکوال، نکہ کہوٹ، مورت، ادلکہ، ڈوک منگیال، ڈوک جمال، کوٹ سارنگ، جسیال، مرچان، ڈوک پتھان، نرگی، درگر، سنگوالا، اکوال، ملکوال، کڑکوالی، چکھنڈی، پیڑا فتحال، ٹمنتھو، مرمخان، پچرند، پتوالی، دولر، موگلا، ڈوکڈالی، ٹیرمون، ڈوک پازا، سگر، ٹی، بلالباد، کوٹ سارنگ، ملتان، خودن، شاہ محمد والی، ٹیرمون، چینجی، ٹرنال، چاٹڈا، پدڑ، ونہار، میال، تراتا، تندہ شاہ، بلاول، کوٹ کازی وغیرہ وغیرہ گاؤں ہیں تعلیم کے لحاظ سے تلقہ کافی ترقی کر چکا ہے یہاں پر سرکاری سکولز کے علاوہ پرائیویٹ سکولز کی کافی تعداد ہے یہاں پر زیادہ مرد و خواتین کے سکولز اور کارلجز الگ الگ ہیں دوہ دار چودہ کے سروے کے علاوہ دوہ دار چودہ کے سروے علف اعلان کے مطابق زلچہ قوال تعلیمی اعتبار سے پنجاب کا سب سے پہلے نمبر پر رہا ہوں سکول اکرہ جنت والاعتفال سکول تلگانگ الائیڈ سکول تلگانگ دارال ارکم سکول تلگانگ دی ایجوکیٹر سکول تلگانگ دی سمارٹ سکول تلگانگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سکول کیمپس بیریہ فانڈیشن سکول فوجی فانڈیشن ائر فانڈیشن جبکہ علاقہ سکولوں میں وی آئی پی سکول مکہ سسٹم آف ایجوکیشن نیو ڈانس سکول اکرہ جنت والاعتفال مسالی سکول کے شہر کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں شامل ہیں کالجز پنجاب گروپ اور کالجز تلگانگ کیمپس فوجی فانڈیشن کالج گورمنٹ ڈگری کالج کیمبرج کالج مسلم کالج مکہ کالج بارانی کالج میزان کالج رویلین کالج وغیرہ وغیرہ شامل ہیں اسپطال میں سرکاری سٹی اسپطال سب سے بڑا ہے جو پچاس بیٹ پر مشتمل ہیں جو عمام کی خدمے میں مصروف عمل ہے خدم فانڈیشن کے تحت اسپطال 25 بیٹ پر زیر تعمیر ہے پرائیویٹ اسپطال میں المتینہ اسپطال الکمر اسپطال الحبیب اسپطال نیازی اسپطال ساد اسپطال الہین اسپطال المتینہ اسپطال وغیرہ وغیرہ علاقائی اخبار دلچ اکوال کا پہلا روزنامہ جاتگار ہفت روزہ پریس رپورٹ تلگنگ تلگنگ ٹائم تلگنگ نیوز اکس تلگنگ متقارب سپیشل تلگنگ نیوز ہفت روزہ اخباروں میں شامل ہیں اس کے علاوہ آن لائن نیوز میں مشہور شخصیاء ائر مارشل نور خان ملک منور خان آوان ستارہ جررت محمد خان درنالی فضل حسین تبسم ٹمڑ تلگن چکوال سیاست الکان ایک سٹ سیاسی اعتبار سے کسی سے کام نہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جوڑری پلو اعلیٰ یہاں سے دو مرتبہ ناکام ہو چکے ہیں سردار فیض ٹمڑ اور سردار ممتاز ٹمڑ ستار ملسوس ٹمڑ جیسے شخصیاء سیاسی میں اہم سب نہیں جاتی اہم مقامات تلگنگ میں تلگنگ شہر میں اہم مقامات کو دیکھا جائے ترک ٹریفیک چوک مکہ پلازا الکرم پلازا مدیال چوک صدیقہ باد چوک قاضی مارکیٹ گلی ماجرین گلی سیٹھیا نیو پرانا لاری اڈا سنی مارکیٹ اور ٹیل فون ایکسینج اہم مقامات تصور کیے جاتے ہیں جامعہ مسجد مدیال والی مسجد جامعہ مسجد البدر جامعہ مسجد الویہ حدیدیہ جامعہ مسجد عمر جامعہ مسجد قبا جامعہ مسجد خالد بن والی جامعہ مسجد ترڑا والی اہم ساجد ہیں ہوتل آوان انٹرنیشنل ہوتل دانیال ہوتل پاکزائیکہ ہوتل پاکستان ہوتل بلوچ ہوتل گرین لیوگن ہوتل اور کیسر جنت ہوتل نکل کنو aires میریی پر یا اس دیو ڈی دیو اللہ